فری میں ہی ختم کریں موتا گھاس کو جڑ سے ختم کبھی جندگی میں کسان بھائیو آپ کے کھیت میں موتا گھاس ہو کے آنے والا نہیں ہے کیونکہ کسان بھائیو آپ نے اس کی لاکھ کوشی سے کر لی ہوں گی اور ہزاروں روپے دوستو آپ لوگوں نے اس کے اندر میں دبا مار مار کے ختم کر دی ہوں گی تو کسان بھائیو آج میں آپ کو بہتری بتانے کے لیے جا رہا ہوں بلکل فری میں کسان بھائیو اور موتا گھاس جو ہوتی ہے بہت بے ترکی سے ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو کھرپی کی دانس سے بھی نکالتے ہیں کسان بھائیو تو فری بھی موتے کا گھاس جو ہوتا ہے نکل آتا ہے تو کسان بھائیو آج میں آپ کو موتے کی گھاس جڑ سے ختم کرنے کا بہت طریقہ بتا رہا ہوں کسان بھائیو آپ صرف ایک منٹ کے اندر اندر میں اپنے موتا گھاس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ کسان بھائیو اگر ہم کوئی دبا مارتے ہیں اس کے اندر میں گھاس سکانے والی تو کسان بھائیو کیا ہوتا صرف موتے گھاس کا جو اوپر ہی اوپر جو کیا ہوتا دوستو سک جاتا مگر پھر بھی موتا گھاس ہمارا دوبارہ ہو کے آ جاتا ہے تو کسان بھائیو موتا گھاس دوبارہ کیوں ہو کے آتا آج میں آپ کو اس کی جانکاری دوں ہوا اور ساتھی میں جی بھی بتا ہوا کسان بھائیو آپ کو میں کہ موتا گھاس کو جڑ سے ختم کرنے کا اس طریقے کو آپ کیسے اپنا سکتے ہیں وہ بلکل فری میں ہے کسان بھائیو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھنا کسان بھائیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موتے گھاس میں جو گانٹے ہو جاتی ہیں کسان بھائیو جب تک جی گانٹ ختم نہیں ہوگی موتا گھاس جب تک جڑ سے ختم نہیں ہونے کا ہے کیونکہ کسان بھائیو آپ دوا مارتے ہیں جب بھی جی مٹی کے اندر میں دوستو رہ جاتا ہے اگر آپ خورپی کی نوک سے بھی نکالتے ہیں جب بھی جی جمین کے اندر میں کسان بھائیو رہ جاتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کسان بھائیو میں آپ سے بلکل جھوٹ نہیں بولوں آپ لوگوں کھیت میں کسان بھائیو موتا ہونا تو عام بات ہے چاہیں مرس کی کھیتی ہو اور چاہیں کسان بھائیو آپ کے دھان کی کھیتی ہو تو کسان بھائیو آپ کو جو ہے اس موتا گھاس کو ختم کرنے کے لیے بلکل فری میں آپ کو بتا رہا ہوں کسان بھائیو اس میں بھوتی کھیت میں موتا ہے اور موتے کے طرف سے دوستو ہمارا مرس کا پیڑ پورا دبا پر آئے اور اس سے دوستو پیڑ میں جو طاقت ہمارے مرس کے پیڑ میں دوستو آتی ہے وہ بھی ہمارے اس پیڑ کو طاقت نہیں مل پاتی ہے موتے گھاس کی وجہ سے تو کسان بھائیو اسی کے کارنے سے ہمارے مرس کی پیداواری بھی کم ہو جاتی ہے ہر فصل کی کسان بھائیو ہماری پیداواری قتم ہو جاتی ہے صرف اس موتا گھاس کی وجہ سے تو کسان بھائیو نمسکار میرا نام گوتم آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیو چینل تو کسان بھائیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کسان بھائیو لائک جرور مار دینا تو کسان بھائیو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اب تو کسان بھائیو اس پرکار سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہا ہے کسان بھائیو اسی پرکار سے آپ کو یہ گھاس نکال لینی ہے اور کسان بھائیو آپ اس کے اندر میں جو کھرپے کی نوک کا کام بلکل بھی نہ کریں اگر آپ اس کے اندر میں کوئی دوہ ماننے کی کوشت کرتے ہیں کسان بھائیو تو اس سے کوئی مطلب کا نہیں ہوگا کیونکہ اس کی جو ہوتی ہے دوستو ایک جڑ ہوتی ہے جس کو دوستو موتا گھاس کی جو گانٹ ہوتی ہے کسان بھائیو وہ بلکل بھی نہیں سوک پاتی ہے آپ چاہیں اس کو دھوم میں ڈار دیں آپ چاہیں اس کو دوستو کھیت کے اندر میں ہی رہنے دیں تو موتا گھاس کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو کسان بھائیو آپ لوگ کے لیے میں جو ٹرک لیکھ آیا ہوں اور میں سویا میں کسان بھائیو اس کو موتا گھاس کو ختم کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی آپ کو زیادہ پریسرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کسان بھائیو جہاں تک ہو سکے اگر آپ کے کھیت میں موتا ایک طرف سے ہو کے آگیا ہے تو جہ آپ کے لئے راہموال علاج ہے اور اس کو دوستو آپ جڑ سے لکار سکتے ہیں اسی پرکار سے کسان بھائیو اگر آپ جڑ سے نکالیں گے اور ایک بات کا دھیان ضرور دیں جس ٹیم بھی آپ کسان بھائیو موتا گھاس کو نکالتے ہیں تو اس جگہ پر جو دوستو آپ ڈھیل لگا دیتے ہیں تو آپ کو جو موتا گھاس بکھرنے کے بعد جو کسان بھائیو اپنے کھیت کے باہر فیک دینا کیونکہ کسان بھائیو جو بلکل بھی نہیں ہو کے آنا چاہیے اپنے کھیت کے اندر میں اگر آپ اس کام کو کسان بھائیو اور آپ دو تین بار کرا لیتے ہیں اپنے کھیت کے اندر میں تو کبھی آپ کے کھیت میں موتا گھاس ہو کے نہیں آنے کا اور کوئی بھی دوستو پریسانی دیکھنے کیلئے نہیں ملے گی کیونکہ کسان بھائیوں میں بھی اس کے اندر میں رائے مارتے مارتے بہت ہی پریسان ہو گیا تھا اور جی ٹرک دوستو میرے سامنے آئی تو میں نے جا آپ لوگوں کے سامنے کسان بھائیوں کے سامنے ہیلپ کرنے کی کوشت کی تو کسان بھائیوں آپ امیت کرتا ہوں آپ کو جو بیڈیو اچھی لگی ہوگی اور کسان بھائیوں بیڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہو تو کسان بھائیوں آپ اس طریقے سے اپنے کھیت کا موتا خاص قتم کر سکتے ہیں اور کسان بھائیوں جیدہ جانکاری کے لیے آپ میرے چینل کو فلووی کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسان بھائیوں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے دیجئے دوستو گوتم کسان کو اجازت جہن